ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف وزرعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی اور عالمی سطح پر قیام عام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا جاپانی وزرعظم جیسے ملاقات میں دو طرف تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار تاروک کونوں کی وزرعظم خارج خواجہ محمد آصف اور آرمی چیف جنرل کمر جاویڈیو سے بھی ملاقاتیں وفود کی سطح پر مذاقرات بھارتی باویلے کا ڈراب سین کل بھوشن یادیف نے اپنی ہی حکومت کو آئینہ دکھا دیا بھارتی سفارتکار میری والدہ پر کیوں چلا رہا تھا لگتا ہے کہ بھارت سے اہلیہ اور والدہ کو درہ دھمکا کر لیا گیا کل بھوشن یادیف یا ویڈیو بیان جاری کل بھوشن نے بھارت کے عوام سے بھی کہا ہے کہ وہ جاسوس اور نیوی کا کمیشنڈ افسر تھا اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ریشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قلعہ دھکی چھپی نہیں سیاسی و اسکری خیادت کے بھرپور رد عمل کے بعد امریکی امداد کی فراہمی کا تفصیلی ریکارڈ بھی جلد جاری کیا جائے گا دفتر خاجہ کے ترجمان کی ہفتہ وار لیوز بریفنگ ڈاکٹر فیصل نے واضح کیا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا تو مؤثر جواب دیا جائے گا امریکی صدر کی دھنگیاں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیتی کو اذکری اور ڈیفائی حکام بریفنگ دیں گے سپیکر سردہ ریاستادی کی صرف ستارت ان کیامرا اطلاعات میں پیسلا بھارٹی فوج اشترگیزی سے باز نہ آئی زفرواز سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈی پر فائرنگ سے تین پاکستانی شہری زخنی پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی چک پوز تباہ ایک بھارٹی فوجی مارا گیا پیپلز فارٹی نے اقتدار کے لیے کبھی بھی کسی کا سہارا نہیں لیا سابق صدر آصف علی زرداری کا امیر پور خاص میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ دولت نہیں عوام کی طاقت ہے سندھ پولیس کا کراچی میں مطالبات کے لیے احتجاج کرنے والے آسادزہ پر تشدد شالنگ بھی کی گئی وزرعالہ اور پارٹی قیادت کے نوٹس لینے کے بعد مذاکرات سید مراد علی شاہ نے انیس سو بانوے سے قبل گریڈ سار میں بھرتی ہونے والے آسادزہ کو گریڈ سولہ میں ترقی دینے کا اعلان کر دیا اور سابق اولمبین حسن سردار کو قومی ہاکی ٹیم کا مینجر جبکہ اس لاہ الدین کو سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا محمد سکلین اور ریحان برٹ وزرعظم شاہد حکان عباسی نے ملک سے دائشتگردی کے خاتمی کا عظم دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امنامان کے قیام کے لئے کردار ادا کرتا رہے گا وزرعظم شاہد حکان عباسی سے آج اسلامباد میں جاپانی وزر خارجات تاروکوں نے ملکات کی جس میں دو طرف تعلقات اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے سمید اہم امور پر بات چیت کی گئی وزرعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان دائشتگردی کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے تجارت سرمائے کاری اور انفراسٹریک کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جانا چاہیے جاپانی وزر خارجات نے دائشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سرہتے ہوئے کہا کہ دوست ملک کے ساتھ مستقبل میں بھی روابط کو مزید مستحکم بنایا جائے گا اس سے قبل جاپانی وزر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب خواجہ محمد آصف سے ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کیے مذاکر میں دو طرفت تعاون سمید اہم امور پر غور کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جاپانی وزر خارجہ نے ملاقات کی ہے پاک ووچ کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق جاپانی وزر خارجہ تارو کونو راول پنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز پہنچے جاپانی وزر خارجہ کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار پر بریفنگ دی گئی جاپانی وزر خارجہ نے آرمی چیف سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی قابشوں کو قابل تحسین کرا دیا ان کا کہنا تھا کہ جاپان انصداد دہشتگردی میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کو تیار ہیں جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کے اعتراف پر وہ جاپان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بھارتی واویلے کا ڈراپ سین ہو گیا کلبھوشن یادیف نے اپنی ہی حکومت کو آئینہ دکھا دیا بھارتی سفارتکار میری والدہ پر کیوں چلا رہا تھا لگتا ہے کہ بھارت سے اہل خانہ کو ڈرات دھمکا کر لیا گیا کلبھوشن یادیف کا نیا ویڈیو بیان جاری کر دیا گیا بھارتی جاسوس نے ویڈیو میں بھارت کے عوام سے کہا ہے کہ وہ جاسوس اور نیوی کا کمیشن افسر تھا اس بات کو جھٹلائے نہیں جا سکتا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیف کا کہنا ہے کہ والدہ سے ملاقات کروانے پر وہ پاکستان کا مشکور ہے ملاقات خوشکوار تھی اور والدہ اسے صحت مند حالت میں دیکھ کر خوش ہوئی کل نے ویڈیو میں کہا ہے کہ اس نے والدہ کو بتایا کہ اسے کسی تشدد کا نشانہ بنا گیا اور نہ ہی کسی نے اسے چھوا ہے کلبھوشن یادیف نے کہا کہ وہ بھارتی عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ بھارتی بہریہ کا کمیشن افسر ہے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس کے انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرنے کو جھٹلا رہے ہیں بھارتی جاسوس نے ویڈیو بیان میں کہا کہ بھارتی صفارتکار نے اس والدہ سے بتتمیزی کی اور ساتھ آنے والا بھارتی صفارتکار اس کی والدہ کو دھمکا اور ان پر چلا رہا تھا کلبھوشن نے کہا کہ اس نے اپنی والدہ اور اہلیہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا ملاقات کے دوران ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کی والدہ کو جہاز میں مار پیٹ کر لیا گیا ہو اور اب آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ پر پاکستان کے اعلیٰ فورمز بالخصوص قومی سلامتی کمیٹی نے بھرپور جواب دیا ہے امداد کی فراہمی پر تفصیلی ریکارڈ بھی جاری کیا جائے گا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے قربانیاں کسی سے دھکی چھپی نہیں اسلامباد میں میڈیا کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ خارجہ پولیسی کا تائین اقتصادی پولیسی کے تحت نہیں کیا جاتا زندہ قومیں چیلنجز کا مقابلہ خندہ پہشانی سے کرتی ہیں ممکنہ امریکی ڈرون حملے کے حوالے سے سوال اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا تو معصر جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی فوجی اڈے بنانے کا کوئی منصوبہ ذریغور ہے اور نہ ہی اس حوالے سے چین کی کوئی درخواست ملی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی قیادت کا آرگل لداخ روڈ کھولنے کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا تاہم پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیع اطلب مسائل بات چیز سے حل کرنا چاہتا ہے ایران میں پرتشدد مظاہروں پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تہران حکومت پر ام طریقے سے مظاہروں پر قابو پالے گی انہوں نے بھارت میں حضرت خواجہ مہیندین کے عرش میں شرکت کے لیے پاکستانیوں کو ویزے جاری نہ کرنے اور بلائن کرٹیم کو پاکستان آنے سے روکنے پر افسوس ظاہر کیا ہے وزر دفاع خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کی کسی بھی غیر معمولی حرکت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خورم دستگیر نے کہا کہ ریکس ڈیلرسن اور جیمز میٹس جب پاکستان آئے تو انہوں نے صفارتی آداب کے تحت بات کی لیکن ٹرمپ اور مائک پینس کے لہجے میں دھکی کا انصر نظر آتا ہے وزر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کے معاملے پر پوری صورتحال کا تجزیہ کرنا ہے اور حکومت تھنڈے دل کے ساتھ حکمت عملی ترطیب دے رہی ہے وفاقی وزر خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ کوئی کسی شک ہے پاکستان کا دفاع مضبوط اور مستحکم ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے معاملے پر پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں اسکری حکام سے بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا ہے سپیکر قومی اسمبلی سردار ایہ سادی کی زیر صدارت ان کیمرہ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز شریک ہوئے جن میں خرشید شاہ نوید کمر غلام احمد بلور بیرستر زفر اللہ سینیٹر مشاہد اللہ اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈانلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان اور پاکستان کے جوابی بیانیں پر تفصیلی غور کیا گیا وزر خاجہ خواجہ آصف اور مشیر قومی سلامتی لفٹی نے جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوہ نے موجودہ صورتحال پر ارکان کو بریفنگ دی جبکہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بھی اعتماد میں لیا گیا وزر خاجہ خواجہ آصف نے بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکی انتظامیہ نے پاکستان سے متعلق حقائق کو نظر انداز کیا افغانستان میں اپنی ناکامی کا ملبا امریکہ ہم پر نہ ڈالے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا ہر معاملے میں ملکی مفاد وقار اور سلامتی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کا قانع ہے تحمل اور صبر کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھی وزر خاجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے بیان پر سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیج پر ہے ان کا کہنا تھا کہ تین تیس ارب ڈالر امداد کا امریکی دعویٰ بے بنیاد ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم بھارتی زبان بول رہے ہیں ذرائع کے مطابق حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز مسترد کر دی تاہم پارلیمنٹ کے سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے بلانے پر اتفاق کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سالمیت کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے بہت متوازن جواب دیا جانا چاہیے زفر وال سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے تین پاکستانی شہری زخمی ہو گئے ہیں فورسز کی بھرپور جوابی کاروائی میں ایک بھارتی فوجی بھی مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے زفر وال سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے پاک فوج نے اس اشتیال انگیزی پر بھارتی فورسز کی چوکیوں پر بھرپور بھی کاروائی کی جس سے بھارتی چک پوسٹ تباہ ہو گئی اور ایک بھارتی فوجی حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے اور وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملکی ترقی امن و امان کی بحالی میں ہی مزمر ہے اسلام آباد پولیس لائنس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ امن و امان کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مربوط تعاون کو یقینی ہوگا انہوں نے کہا کہ پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں احسن اقبال نے کہا کہ پولیس سرویسز کی بہتری کے لیے جدیب ٹکنالوجی کا استعمال نا گزیر ہے اور اب آپ کو بتائیں گے اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دہشت گردی اور دوانائی بہران جیسے بڑے چیلن نکالا گیا آج کا پاکستان دوہزار تیرہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے راولپنڈی میں چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے زیر احتمام عالمی ایکسپو کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ جب مسلمی حکومت سنبھالی تو ملک کے دیوالیا ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی جبکہ انتہا پسندی اور بجلی بہران کا بھی سامنا تھا انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم کے ویجن کے تحت ملک کو کئی مسائل سے چھٹکارہ دلائی گیا اور معاشی میدان میں بھی نمائیہ ترقی ہوئی انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں طلب سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں عوام فلا کریں گے کہ کس جماعت نے ان کی حقیقی خدمت کی وزیر مملکت مریم اورنگ زیب نے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ چینی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اقتدار حاصل کرنے کے لئے کب کا سہارہ نہیں لیا الزمات لگانے والے تمام راز فاش کر دیں تو اچھا ہوگا میرپور خاص میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر یقین رکتی ہے اور ہمیشہ ووٹوں کے منتحب ہو کر اقتدار میں آئی ایک صدر نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ماضی میں بھاری منڈٹ سے جتوایا جاتا رہا تاہم پیپلز پارٹی کو ہمیشہ لہروں سے ٹکرا نہ پڑا آصف علی زرداری نے کہا کہ مخالفین پیپلز پارٹی کا منڈٹ چھیننے کے لئے کبھی کہیں سے وار کرتے ہیں اور کبھی کہیں سے سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہاریوں کا ساتھ دیا پیپلز پارٹی غریب سے حق چھینتی نہیں بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کر دی ہے سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس نے میاں نواز شریف کی ناب ریفرنسز جہ کرنے کی درخواست خارج کی جانے کے سولہ نمیمبر کی فیصلے کے خلاف اپیل اعتراض لگا کر مسترد کر دی ہے ریجسٹرار آفیس نے یہ اعتراض لگایا ہے کہ سابق وزیراعظم کی جانب سے سپریم کورٹ کے سولہ نمیمبر کی فیصلے کے خلاف اپیل قابل سمات نہیں چیف جسٹس تاکیب نسان نے اپنے چیمبر میں نواز شریف کے اپیل پر سمات کے بعد ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات کو برقرار رکھا تھا سندھ حکومت اور آسازہ تنظیموں کے نمائندوں کے درمیان مذاقرات کامیاب وزیراعظم نے انیس سو بانوے سے پہلے گریڈ ساتھ میں بھرتی کیے گئے تمام آسازہ کو گریڈ سولہ میں ترقی دینے کا اعلان کر دیا ٹیچر رہنموں کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے کے بعد احتجاج کا کوئی جواز نہیں رہا منیر ساقی کے ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم مراد علی شاہ کے زیر صدرت وزیراعظم میں اساتذہ تنظیموں محکمہ تعلیم اور خزانہ کے نمائندوں کے درمیان اساتذہ کے مطالبات پر تفصیلی بات چیت کی گئی اس موقع پر وزیراعظم نے اساتذہ کو ترقی دینے اور ٹائم سکیل کا معاملہ فوری حل کرنے کے لیے جلد سمری تیار کرنے کا بھی حکم دیا مراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گریڈ کا نظام ختم کر کے قابلیت کے مطابق تنخواہوں کا تعین ہو کامیاب مذاکرات کا اعلان کرتے ہوئے ٹیچرز رنواؤں نے کہا کہ ان کے دو بڑے مطالبے تھے جو حکومت نے تسلیم کر لیے ہیں دوسری جانب وزیر تعلیم جا مہتاب دہر نے کامیاب مذاکرات پر اساتذہ کے نمائندوں کو مبارک بات دی اور کہا کہ مطالبات پر عمل درامت آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شروع کر دیا جائے گا اس سے قبل وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ سندھ کابینا نے انٹی ایس پاس اساتذہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود اساتذہ پریس کلپ پر بیٹھے ہیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پالیا منٹرین بھی ہر پانچ سال بعد اپنی فریس ٹیسٹ کے لیے عوام میں جاتا ہے اگر ٹیچرز کا پانچ سال کے بعد کوئی ٹیسٹ لے لیا جائے تو بخر کیا حرج ہے اینیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید لیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ کے لیے گا مزید لیے گا مزید لیے گا